السلام علیکم تو آج ہم آپ کو گھڑوالے چاول پکانے کا اصل اور تھنٹک طریقہ سکھانے والے ہیں تو امید ہے کہ یہ طریقے سے اگر آپ گھڑوالے چاول پکائیں گے تو بہت ہی مزیدار بنیں گے اور بلکل کلیوں کی طرح یہ اکیلے کے لئے اور دسترین سے چاول بنیں گے اکثر دوروں میں گھڑوالے چاول صحیح پکتے نہیں ہیں نرم رہ جاتے ہیں یا کہ وہ بلکل سخت ہو جاتے ہیں کچھے رہ جاتے ہیں تو جو طریقہ میں آپ کچھ کھانے والوں اس طریقے سے نہ ہی تو آپ کے چاول آپس میں جڑیں گے اور نہ ہی کچھے رہیں گے بہترین اور اکیلہ اکیلہ چاول پکڑ تیار ہوگا تو آئیے جلدی سے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں آپ نے کون سے چاول لینے ہو اور کتنی گھر بھگونے ہو اور کتنا اس کا سارا پروسس آپ نے کرنا ہے تو آئیے جلدی سے ریشپی بناتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں سلام علیکم یہ دیکھیں سیلہ بنا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے تھم نیل پر دیکھ لیا ہے یہ گڑ والے چاول ہیں تو گڑ والے چاول کس طرح پکاتے ہیں کتنے لیے ہیں یہ ہم نے لیے ہیں قریب تین کلو سیلہ چاول ہیں اور ان کو چار پانچ دفعہ اچھی طرح پانی میں سے دھو کر ہم نے ان کو بھگو دیا ہے اور ان کو پانچ سے چھ گھنٹے تک آپ نے بھگونا ہے اگر گرم پانی کر کے ڈالیں تو کم از کم دو گھنٹے تک آپ نے ان کو بھگونا ہے پھر ان کو اُبالنا ہے تو ان کو اُبالنے کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے کس مقدار پر اتارنا ہے لیکن ان کو سو پرسنٹ ہم نے گلا لینا ہے کیونکہ یہ چاشنی میں گڑ کی چاشنی میں دوبارہ نہیں جلیں گے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں ہم نے شامل کرنے ہیں تو یہ لے کہ یہاں پر ہم نے گڑ لیا ہے اس کو ہم ذرا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے یہ تین کلو چاول ہیں اور تین کلو ہی گڑ ہم نے لیا ہے اور یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک لٹر دودھ آپ دو لٹر بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم نے ایک لٹر لیا ہے اس میں ایک لٹر پانی شامل کریں گے یہ سونکھ ہے تقریباً پچاس کرام جو کہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ چھوٹی لچی لی ہیں ان کو تھوڑا سا ہم کھوٹ لیں گے اور تھوڑے سے لونگ لیے ہیں یہ ہمارے پاس چھوہارے ہیں جن کو ہم نے باری کار لیا ہے اور یہ گری ہے ناریل اس کو بھی ہم نے کار لیا ہے اور یہ قریب آدھا پاؤ کے قریب بادام ہیں آپ بادام کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہم بادام اور یہ جو ناریل اور چھوہارے ہیں ان کو ابھی پانی میں بھگو دیں گے اور بعد میں ان میں شامل کریں گے تو یہ سب انگریڈینٹس ہیں تو آئیے جلدی سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں کہ اس پروسس کو کس طرح شروع کرنا ہے اور کیسے اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے تو لیجئے گوڑ کو ہم نے اس طرح چھوٹی لیوں میں کوٹ لیا ہے تو پروسس شروع کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم نے لیا ہے گھی دونوں پینوں کو بھیاک وقت چڑھائیں گے تو سب سے پہلے جو گوڑ ہے اس میں ہم نے یہ ایک کلو کی بجائے ڈیڑھ کلو جو گھی دودھ ہے وہ شامل کر دیا تو یہ جیسے ہی میلٹ ہوگا گوڑ اس کی چاشنی بنیں گی تو اس کو ہم جو یہ ہے اس میں ہم تڑکا لگائیں گے کس چیز کا وہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم لگاتے ہیں ایسے ہی یہ دیکھیں جو ہم نے ٹکڑے کوٹ لیا تھا گوڑ کو وہ بلکل آرام سے تو نیچے جو ہم نے آگ لائی ہے اس کی وجہ سے یہ دیکھیں جی گوڑ میلٹ ہونا شروع ہو گیا جیسے ہی پوری طرف گوڑ میلٹ ہوگا پھر ہم اس کو چاشنی کی آپ کو رنگل کریں جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے یہ ہمارے باست سونف ہے یہ چاس گرام سونف اس میں ڈال دی اور اس کو ہم اچھی طرح جو ہے وہ تھوڑا سا کڑکا لیں گے تاکہ اس کا جو فلیور ہے تھوڑی سی ہماری کڑکے کی اور اپنی سمیل دینی شروع کریں گے تو اس میں ڈالیں گے ہم یہ مرپاس لاچیاں ہیں کچھ اور کچھ ہیں اس میں لانگ تو یہ لانگ اور لاچیاں ڈالنے کے بعد ہم تقریباً اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اچھی طرح ان کو بھی پکائیں گے تاکہ ان کا جو چھوڑے سے ڈالیں گے یہ مرپاس ہیں یہ چھوارے ہیں جو ہم نے کٹے تھے اور یہ کشمیش ہے اور تھوڑی سی ہمارے پاس ناریل ہے جس کو ہم نے کٹ لیا ہے ان چیزوں کو اس میں شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو ڈائریکٹ شامل کر دیں گے جو کہ ہمارا شیرہ تیار ہوا ہے تو چلے جی شیرے کے اوپر تو یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جی شیرے میں ہم نے اس کو سب کو شامل کر دیا تو یہ دیکھیں شیرہ کیسے اٹھ کر تھامنے آیا بلکل شیرہ اب یہ تیار ہو چکا ہے چاولوں کے لیے جو کہ ہم گڑ والے چاول بنا رہے ہیں ایسے ہی ہم نے بنانا ہے آپ نے بھی کوشی کرنی ہے کہ ایسے ہی آپ کا شیرہ تیار ہو جائے تو جیسے ہی یہ شیرہ تو ہمارا تیار ہو گیا اب ہم چاول اُبالتے ہیں اور چاول اُبالنے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ چاول کس طرح بنانے ہیں اور کتنے چاول ہم نے اُبالنے کے لیے رکھ دیا تھے تین کلو چاول ہیں یہ دیکھیں گے چیک کرتے ہیں کہ کس لیول تک ہم نے پکانا ہے یہ دیکھیں گے یہ چاول اور یہ ٹوٹ گیا چاول یہ تقریباً نائنٹی نائن پرسن تک کو کھو چکے ہیں تو آپ نے پورے کے پورے ہی چاول پکانے ہیں کچھے نہیں رکھنے اگر آپ اس کو کچھے ذرا بھی کچھے رکھیں گے تو یہ جو چاول ہم نے بنائی تھی وہ بلکل تیار ہے تو اس کو اٹھا کر ہم رکھتے ہیں بڑے پتیلے میں بڑے پتیلے کو ہم نے چاول سے ساف کر لیے اور یہ ساری کی ساری جو چاشنی ہیں گھڑ والی یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ایسے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری لوگ نظر آ رہی ہے تو اس میں آپ پکیں گے ہمارے گھڑ والے چاول پکانے چاشنی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے تو اس موقع پر اب ہم ڈالیں گے چاول جو کہ ہم نے اُبال کے رکھ لیے تھے یہ بلکل تیار چاول ہے یہ ایسے ہم نے آپ کے سامنے کپڑے میں ان کو نکال لیا تھا تو یہ کچھ چاول کپڑے میں ہے اور یہ لے گے چاول سارے کے سارے ہم نے اب اس میں ڈال دیئے ہیں اور ان کو اب ہم اچھی طرح مکس کریں گے تو یہ لیں جی اس طرح ہم سارے کے ساورے چاولوں کو اچھی طرح چاشنی میں بلکل ہلکے سے ہاتھ سے آرام سے ہلاتے ہلاتے ہم نے چاولوں کو ایسے مکس کر لینا ہے دیکھیں کتنے پیارے کتنے خوبصورت سے یہ چاول ہمارے مکس ہو رہے ہیں بلکل آپ نے یہاں پر تیزی نہیں کرنی ہے اور چمچے کو دب نہیں دینا ہے ایسے ایسے کر دیں بلکل سکون کے ساتھ اور یہ دیکھیں بلکل اتمنان کے ساتھ چاولوں کو شیرے میں اچھی طرح مکس کرنا ہے ہم اس کو دم دیتے ہیں تو دم دینے کا طریقہ میں ابھی آپ کو بتا دیں یہ لے گیا ایسا ایسا ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سارے کے سارے چاول جو ہیں وہ شیرے میں مکس ہو چکے ہیں بلکل الکے سے ہاتھ سے آرام سے ہم نے سارے چاولوں کو مکس کر دیا تاکہ چاولوں جو ہیں وہ ٹوٹے نہیں تو جیسے ہی ان میں تھوڑا سا اوبال آئے دا تو ہم اس کو دم دیں گے تو دم کس موقع پر دینا ہے کیسے دینا ہے وہ ابھی میں آپ کو دم دیتے وقت بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں جی اب اس موقع پر جیسے ہی پانی میں اوبال آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں تو یہاں پر ہم اس کو ایک دفعہ اچھی طرح ہلا کر اور اب ہم اس کو دم دیں گے چاولوں کو بہت ہی اچھی طرح ہلانے کے بعد تو یہ لیے سب سے پہلے ہم ایسے یہ کپڑا ہے اس کو اوپر دیں گے اور اس کے اوپر دیں گے ہم دکن اس پر یہ لیں گے یہ دکن دیا اور سائٹم سے اس کو لپیڑ دیں گے اور یہ اب ہم اس کو تقریباً دس منٹ تک دم دیں گے تھوڑی سی پہلے پانچ منٹ تیز آنچ پہ اور اس کے بعد پانچ منٹ ہلکی آنچ پہ ہم اس نے شامل کر لے یہ دیکھیں گے یہ ہم نے گری میوہ اور جو چھوارے تھے اس کو کاٹ کا رکھا تھا اور کشمش تھی تو یہ شامل کرنے رہ گئے تھے تو اب ہم اس کو اس موقع پر شامل کر دیتے ہیں ابھی کوئی ٹائم نہیں ہوا تھا صرف ایک دو منٹ ہی ہوئے تھے یہ ڈالیں کے بعد اب ہم اس کو یہ لیں دس منٹ ہوگئے ہیں دس منٹ کی بدایت اندرہ منٹ کے بعد اب ہم ڈکن ڈھائیں گے ماشاء اللہ بسم اللہ رحمان الرحیم تو یہ دیکھیں ہمارے چاول جو ہیں یہ بالکل تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ رحمان الرحیم تو بہت ہی پیارے بہت ہی زبردست قسم کے چاول کلے کلے کلیوں کی طرح کھلے ہوئے چاول تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو ڈی شورٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کو ڈی شورٹ کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گے کلیوں کی طرح کھلے ہوئے اکیلے کلے چاول یہ گڑ والے چاول بنانے بہت ہی آسان ہے لیکن بس اس کا طریقہ استعمال آپ کو آنا چاہیے یہ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کتنے پیارے جو چاول ہیں ہمارے یہ پکر تیار ہو چکے ہیں تو ان چاولوں کو یہ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر گارنشنگ کے لیے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ہم نے رکھ لیا تھا تشمش اور یہ دو ہم نے کاٹے تھے چھوارے تو اس کی گارنشنگ کرتے ہیں تو یہ لے گی پیاری سی ہم اس کے اوپر گارنشنگ کریں گے اور زبردست قسم کا اس کی جو لک ہے وہ اب آپ کو نظر آئے گی تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنے پیارے ہمارے چاول گڑھ والے تیار ہو چکے ہیں تو اگر آپ بھی ایسے ہی گڑھ والے چاول بنانا چاہتے ہیں تو میری اس ریسپی کو مکمل دور پر دیکھیں تو آپ کو بہت ہی